پوچھا چاکرابران نیاز کا دمینکہ خیمی سید پر بھی جانا ہے حضرت بہت خوش ہو کیونکہ ہمارے حضرت اس مدل سے کے سر پرست اور جو بچے ہاں کام کر رہے ہیں کاری اکبر صاحب کے یہ ہمارے دوست کاری محمد افتخار صاحب جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں بدائی ایک دیہاتی سے آدھ میں مگر قرآن پاک کے بہت بڑے معلم ہیں یہ بچے ان کے شاگر ہیں اور انہوں نے مہاد میں بڑھا ہے تو اس وجہ سے محبت کیا ہے اپنی جگہ آرے صحیح صاحب ہمارے میرے دوست جن کے پاک ڈاکٹر دلخدیر نے کاری اکبر صاحب نے فون کیا اور انہوں نے جانب بتا بھی دیا کیا میں حابی ہوگا اور انہوں نے دیکھ کر کتنا اچھا لگا میں بیان نہیں کر سکتا کتنی محنت بچوں نے کی یہ محنت کوئی بہار کی نہیں نہیں آپ کے بھان کی ایک دیہاتی سے آدمی حافظ اکبر صاحب نے کیا ہے اگر آپ ان کی اس چہرے کو دیکھ لو ان کے کمبر اڑھنے کے اندار کو دیکھ لو تو ایسا رہے لگا کہ مانو انہوں کی دیہات سے یہ آدمی اٹھ کر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے سے یہ کام لیا اور تو اُرے بھانو کا مہنے والوں کا ان کے دوستوں کا کس کس کا نامیوں راکٹر بود قدیم صاحب میں اور بوترے دوست احباب میں ان سن کا پورا تاؤں ماں کا بہنوں کا تاؤں ہے کہ یہاں اتنے سارے بچے پڑ گئے اس سے دیل اتنا بڑا ہویا کہ مجھے کوئی تقام نہیں اس وقت میں میرے بدل میں پوری طاقت ہے قوت ہے جوانی کے پوری اثرات نہیں مجھے کوئی تقام نہیں الحمدللہ ان بچوں نے میرے تنے مردان میں جانے ڈالی مجھے حکمت لی ہنسنا میرا یہ بچے آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں اومنلت کے بچے ہیں ایک سو پینکیس بچوں کا اور اگرام ہے جو مانا عبدالل صاحبان صاحب نے ایک سو پینکیس بچوں اللہ کس طرح محنت کی ہوگی ان کے اندر کس طرح اس پوری اگرام کو انڈیلہ ہوگا ان کی زبان کو کیسے ساکھ کیا ہوگا کپڑے ساکھ کرانا بہت آسان ہے پرے سے ہوتی ہیں مشین ہیں گھروں میں اور سبسیلے ہو جاتی ہیں مگر زبان کی گرہا زبان کی قصافت اور زبان کی اینٹ کو کھولنا اور اس کو درست کرنا یہ کسی کے بچ کی بات نہیں ہے ایک شاہر نے کہا تھا ہم سے پوچھو کہ غضر مرتی ہے کتنا لہو ہم سے پوچھو کہ غضر مرتی ہے کتنا لہو سب سمجھتے میں یہ دھنڈہ بڑا آرام تھا بہت خوشی ہوئی بچوں نے بہت اچھے پروگرام پیشتی پانچ افاقیر اکرام اور اتنا بڑا کام کہ جو کم سے کم پندرہ اُس کا دوتا اور جس کے لئے بڑی بردین بڑا دفتر اور بڑی چیرے ہونے چاہیئے بس اللہ تعالیٰ کی شاہر ہے وہ کام لے کیا دوں بچوں اپنے دن نکال دے پریش نہیں مولانا افتر صاحب جامعہ کے مقنین ہیں اللہ ان کے مجھے سیت کے ساتھ برکتیں پیدا تھے شکار شکردوں میں پروگرام تھا مولانا حرشن صاحب ہمارے شیخ کے نوازے کا قرآن پاک پورا ہو اپنے نادم صاحب کے ہاتھ میں بھی گیا مولانا بختر صاحب کی صدارت کی سب پروگرام ہو گیا نادم صاحب زندہ تے مولانا حرشن صاحب اللہ بریتا رحمت فرمائے تو فرمایا حضرت آپ کا بہین ہے جب حضرت مہدین صاحب نہیں ہے مجھ سے پہلے انام اللہ کا بہین ہو جاتا کہ حضرت قائم نہیں ہے کہ جو میرا قائم ہے میں اپنے قائم ان کو دے گا ہمارے بروں کی بات تو میں کیسے بھی ایک سکتا تھا کہ ہمارے بچے ایک مہینے سے دیو مہینے سے تیاری کر رہے ہیں ناتے آٹ کر رہے ہیں اور بچے اس کے پر نہ آئے اس سے جلسہ نام کم مجھے اس سے بچے میں مایوس ہی پیدا ہوا ہمارے بچے جو آجے چل کر ہماری خدمت کرنے والے تھے ان کا دل پوک جاتے ہیں ان کی طبیعت مجھا جاتے ہیں ان کے سہرے کملہ جاتے ہیں ہم ان کو کیا پیش کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سب بچوں کو ایک سو سہیٹیس بچے ایک سو پیٹیس بچے ہیں دو آفیق قرآن ہونا ہے میں ان سب بچوں کو بیس بیس روپے دولے ہیں کتنے پیش ہو جائے کتنے پیش ہو جائے کتنے پیش ہو جائے کتنے پیش ہو جائے سترہ سو چالیس ماشاءاللہ اور وہ سای پیرے کرام جنہوں نے محنت کی ہے سو سو روپے ان کو اب کتنے ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے کتنے پیش ہو کتنے پیش ہو جائے کتنے پیش ہو جائے بھائی پچھ سو روپے دے دو ملکہ اکیس سو چالیس بائیس سو روپے میں دے رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دل بہت خوش ہوا ہے اللہ بہت 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 برکت ہے اب بس ایک بات بتاتا ہوں یہ اس وقت تحجب کا وقت ہے بڑی میرے خیال میں سمہ دو بجنے کا اعلان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میں آسمانی دنیا پر جنوہ فروض ہوتے آسمانی دنیا پر اور یہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ماں کی چانے والا نہ اس کو معاف کریں بس آپ سے یہ بات بتاتا ہوں جتنے مرد ہوتے یہاں پر ہیں وہ اپنے گھر جا کر آج بھی اور آج کے بعد اور خاص طور پر پندروی شاہبہ میں جو پیر اور اتوار کے درمیان کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں کھڑے اور یہ کہ یا اللہ آم مات کرنے والے ہیں اور گونے گار میں آدم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی میں گونے گار تھے نا گونے گار تو خالی اکبر صاحب ہیں میں کہاں گونے گار ہوتا گونے گار تو بفتر دلخدی صاحب ہیں کسی آپ شرابی سے پوچھو ارے بھائی اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو شراب کیتے ہو کہ جی میں کہاں گونے گار ہوں گونے گار تو وہ آدمی جو زینہ کرتا ہے اب زینہ کرنے والے سے پیچھو ارے بھائی زینہ کرتے ہو اتنا بڑا گناہ کرتے ہو کہ جی میں کہاں گونے گار ہوں گونے گار تو شرابی ہے اب شرابی سے کہا جاؤ کہ بھائی گناہ کرتے ہو کہ جی میں کہاں گونے گار ہوں گونے گار تو سودی کاروار کرنے والا تو گنے گار کون ہے مجھے آپ کوئی سوچنا ہے کہ گنے گار میں آج کی رات کی تنہائی میں آپ بھر جا کر اور روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ادھان سے آپ گھنٹا کون گھنٹا پہلے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی ہو چونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اور یہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی معافی کہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں اور ایک بات اور سوئے اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ آدمی معاف کرے بھی اور موقع چاہے اب پرسو شب برات ہیں لوگ بہت سے کام کریں گے عبادت کریں گے نمازیں کریں گے قرآن پاک کی قلاوت کریں گے ایک بات سوئے اللہ تعالیٰ معافی دینے کے لیے عرش سے پہلے آسمان پر آنے پہلے جو عرش آسمان ہے یہ ہماری چطر ہے یہ ہمارا مکان ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مکان کی چطر ہے اب غور دو اتنی بڑی بھرات جو مات کرنے کے لیے عرش سے اپنے پہلے آسمان پر آگئے اور اعلان کرتے ہیں میں مات کرنا ساتھا ہوں کون آدمی معافی ہے اگر تم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندیاں ہیں تو جن سے آپ کے تعلقات خراب ہیں لڑائی ہیں دشمنی ہیں عداوت ہیں کسی معاملے پر آپس میں مفرس آج یا کل یا شبے بارات میں اثر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سورے دوبنے سے پہلے پہلے ان کے گھر جاتا بہن میں نے غلطی کی تھی میں اس کی ماں کی ساتھ بھائی میں نے کوتائی کی تھی میں اس کی ماں کی ساتھ آتا ہوں ماں میں ہاتھ جوڑ کر ماں کی ساتھ آتا ہوں میں نے بستمیدی تھی بیوی اپنے شہر سے کہے میں ماں کی چاہتی ہوں آپ نے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی تھی شہر اپنی بیوی سے کہے میں ماں کی چاہتی ہوں مجھے ماں کیا پروسی پروسی کے گھر جائے اور ماں کی چاہے کہ مجھے ماں کیا غیر مسلم بھائی سے آپ کا تعلق خراب ہے ان کے گھر جائے اور ماں کی چاہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چہیتی لازلی جو ہی نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں سبے قدر پالوں تو کیا مجھے تو آپ نے فرمایا ایک دعا مجھے وہ دعا کو بکا کریں اللہمہ انکہ اکنون تو حب الافوا فاقوان اے اللہ آپ ماں کرنے والے ہیں ماں کیوں کو پسند کرتے ہیں اے اللہ مجھے ماں کریں اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ ماں کی چاہے گا اور ماں کرے گا وہ بندہ اللہ کا مخبو اور جو بندہ ماں کی نہیں چاہتا اور ماں نہیں کرتا وہ ایک حبارتی کسیل لے گانوں کی ہر وقت وہ کرتا رہے بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے سرمانے وہ اسی کتابیں رکھی ہوئی ہوں اپنی بہن کو ماں نہ کریں اپنی بیٹے کو ماں نہ کریں اپنی بھائی کو ماں نہ کریں اپنی بیو کو ماں نہ کریں وہ آدمی کنی سے کہیں تک اللہ تعالیٰ کا محبور نہیں ہو چکتا حضرت حسن کھانا کھا رہے کے بیٹے ہیں ایک غلام کھانا چلا رہا تھا سور بیٹا گرم گرم کٹو رہا ان کے کپڑوں پر بکھر حضرت حسن کو غصہ آگر دی رہا تھا خش مجی آنکھوں سے اس غلام کو دیکھا اس غلام نے کہا وَالْكَادِمِينَ الْغَيْزِ لوگ وہ ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہیں کہا جاؤ بھائی میں نے غصہ ختم کیا آجے کہا وَالْعَافِنَا مِنْنَاسِ اور وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مات کرنے والے ہیں فرماؤ جاؤ میں نے تمہیں مات کیا پھر آجے پڑا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسِلِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں فرماؤ جاؤ میں نے تمہیں آذار دیا یہ ہے ماتی چاہتا ہے آج ہاں ہر آدمی سوچتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کیا غلطی فلانے کی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی صلاح کر لے اس کے باوجود کہ وہ غلطی پر نہیں ہے صلاح کر لے جھگڑا ختم کر دے اس کے باوجود کہ وہ غلطی پر نہیں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جنت کے وسط میں اس کے لئے مکان کا دھانی ہے اس لئے آج کی رات کے اس وقت لپے پیغام شبِ خدر کا پیغام شبِ برات کا پیغام اللہ سے اپنے گناہوں کی ماتے چاہاں ہمارے ہاتھ گنڈے ہو جائیں آنکھیں گنڈی ہو چکی پورا معاشرہ گنڈگیوں سے دوبا ہوا ہے آنکھ ہماری بونے دار زبان ہماری بونے دار اب غور کرو کون سا گناہ ہے جو آپ نے مستی ہے ہمارے معاشرے میں شراب پی جاتی ہے غیبت ہمارے معاشرے میں آن ہو چکی ہے زیناکاری ہمارے معاشرے میں آن ہو چکی ہے سلیم پرجے سے گاؤں میں شکتے لگانا شودی پہروبار کرنا آن ہو چکی ہے اس وجہ سے تباہی ہیں بربادی آ رہی ہیں میرا اللہ پہلے آسمان پر ہے یہ کہ کوئی معافی چاہنے والا ہو تم کتنے بڑے جنگے دار ہو تم کتنے بڑے جنگے دار ہو تمہارے پاس کیا ہے اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی معافی چاہنے والا ہے آپ دی اپنے بھائیوں کے بہنوں کے دشمالوں کے دوستوں کے کروائے پر جائیں اور ان سے معافی چاہیں مجھے معاف کر دو آپ کا درجہ بڑا بڑا ایک واقع سنو حضرت عبداللہ بن نجا فر وہ تنچے درجے کیا ہے ان کی اور حضرت حسین کی لڑائے کسی بات کی غلاموں غلاموں کی بات اب جب بات چیت ہو گئی تین دن ہو گئے بولچار بن تھی حضرت عبداللہ بن نجا فرم نے ایک پرچہ لکھا حضرت حسین کے پاس اور یہ لکھا حسین تمہارا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول نے تمہیں اپنے کندوں پر بٹھا دے چلایا تم اللہ کے رسول کے نوازے ہو جنت کے جوانوں کے سردار دیکھو لڑائی پر بات پر تین دی ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ تم معافی چاہتا ہے جو معافی چاہتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور حسین اگر تم نہیں آتے تو مانے کے لئے تھی یہ پرچہ حضرت عبداللہ کا جب حضرت حسین کے پاس پہنچا اور کہا فرمایا لاؤ ہماری چادر دو ہم عبداللہ کے پاس آجا چادر کندے پر رکھی حضرت عبداللہ کی شدمت مادی ہوئے کہا بھائی جو کچھ ہوا میں اس کو معافی چاہتا ہوں کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے کاروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بینکوں میں کیسے کچھ نہیں ہوتا ہے اصل بات یہ ہے عبداللہ کا دی ایسا ہو کہ اس دل میں کسی کی طرف سے نفرت نہ ہو بغض نہ ہو عدامت نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو آدمی سچا دل پاکی دا دل تقویے سے بھرا ہوا دل اللہ کی باردہ ملحبت ہوتے گا وہ آدمی کامیاب ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ سنوانے دنیا پر یہ تحجب کا وقت ہے تحجب پر آ کرو اس کا احتمام کیا کرو جسے جو کچھ ملا ہے وہ تحجب کی بنیاد پر ملا ہے اللہ تعالیٰ تحجب کے وقت میں بندوں کی دعا کو سنتے ہیں دعائیں قرون کرتے ہیں صحیح قطع کرتے ہیں ایسے بندوں کو اللہ کا قرب ملتا ہے قبر میں روشنی کا سامان ہوتا ہے اس لیے آپ اس وقت میں تحجب کا احتمام کریں آج لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے ہماری بات نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں آپ تحجب پر ہوگے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مقام محمود دیں گے مقام محمود وہ ہے جو کسی کو نہیں گی رہا صرف آپ کے لیے ہے اگر آپ کہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی بات مانیں مہلے والے آپ کی بات مانیں تو رات کی طرح یہ میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو جڑ جڑاؤ ایک شائی کہتے ہیں اگر می کنی پادشاہی برو دعا کن بشب چو گدائی بسو اگر دن میں بادشاہوں کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہو تو راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلح پر سیدہ رکھ کر سر رکھ کر فقروں کی طرح رو ہاں ان کا واقعہ یہ کہاں فیرون کا بہت بڑا ظالم آپ جانتے ہیں ان کی قوم ان کے پاس آئی کہ بادشاہ جی دعا کر دو آپ ہمارے رب ہیں اللہ کے بارش ہو جائے کہ جاؤ پر بارش ہو جائے اب اسے بھی معلوم تھا میں بارش نہیں برکا چکتا رات ہوئی فیرون نے اپنا بادشاہ لباس ہوتا فقروں کا لباس پہلوں باہر گیا مہر کے اور اپنی زمین زمین پر اپنی پیشن اور یہ کہا یا اللہ اللہ تو آتی ہے میں تو اللہ نہیں ہوں اگر میں نے اپنا آپ کو رب کہہ لیا دیا تو آپ کی شرن کوئی فرق نہیں پڑا اے میرے اللہ میری قوم میرے پاس آئی تھی کہ میں بارش برسا ہوں میں بارش تو کیا برسا ہوں میں تو ایک قطرہ آپ کی حکم کے بغیر پی بھی نہیں سکتا ہوں اے اللہ میری لاز لکھ لے اور بارش برسا دے کتابوں میں لکھا ہے کہ فرون کا سر زمین سے نہیں اٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دی یہ وقت بیداری کا ہے اس وقت میں اٹھا کرو بڑھے رو گوھے رو اس وقت میں خاص طور پر قرآن پاک کی کراوک کریں تحجیب پڑھیں درود شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھیں کچھ میں نہیں دہتے ہو اللہ 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 کا نام سب سے آسین ہے اس لئے رکھا اللہ نے اپنا نام آسان کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میں آپ کا نام کیسے لیتا آپ کا نام تو بہت مشکل ہے تمام کے تمام میرے بھائی میری بہنیں جو آدھی اس رات تک میں بیٹی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں تعدیف تحتمال کریں قرآن پاک تلاوت کریں سو سو مرتبہ دو دو سو مرتبہ ضرور شریف پڑھیں اس کی خواہ پڑھیں تو انشاءاللہ ترقی ہوگی کانیابی کی طرف ہم لوگ بڑھے گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوا دے گے میں بہت 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 مبارد بات دیتا ہوں مہمارد قرآن اکبر شاہر کو ان کے ملدی شیل کو اور پورے وہاں کے لوگوں کو تجھوں نے اتنا بڑا پروگرام اتنا اچھا پروگرام یہاں سرایا اور یہ بچوں کتنی سی تقریلے ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی شائع اچھا بڑا کا فرمائی آمین یا رب العالمین وما توفیق یلہ بللہ اللہ اللہ حمد و لکا شکر یا رب العالمین ویلہ حسن ویلہ 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 ورحمہ 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 ورحمہ